پاکستان کپاس پیدا کرنے والا دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے لیکن ملکی اکانومی میں ریڈ کی اڈی کی احسیت رکھنے والے ٹیکسٹائل سیکٹر کی برامدت میں اس کا حصہ خطے کے دوسرے ممالک نسبت ار سال کم ہوتا جا رہے ہیں دوزار سات دوزار آٹھ میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ دس ارب ساون کروڑ ڈالر جبکہ مجموعی برامدت میں اس کا شیئر پچپن شریف پانچ فیصد تھا جو دوزار آٹھ دوزار نو میں بڑھنے کے بجائے کم ہو کر تریپن شریف آٹھ فیصد جبکہ اس کی برامدت نو ارب چھپن کروڑ ڈالر رہ گئی یہ سیکٹر ملکی تاریخ کے بدترین بران سے گزر رہے ہیں بیس فیصد کے لگ بگ ٹیکسٹائل ملے بند ہو چکی ہیں جبکہ باقی ملے بھی اپنی گنجائش سے کم پروڈکشن پر چار رہی ہیں جس کی وجوات بجلی اور گیس کی شارٹیج یوٹیلٹی بلڈز کی بڑھتی ہوئی شرح آئی مارک اپ ریٹ آر این ڈی سکیم کا خاتمہ ایکسپورٹ ری فنڈ کیسز میں غیر ضروری تاخیر اور امن و امان کی ناقص صورت آل ہے جس کی وجہ سے گیر ملکی خریدار پاکستان کا رکھ نہیں کر رہے ہیں اب انڈسٹری بند ہونے شروع ہو گئی ہے کم از کم سو ملے بند ہو گئی ہیں جو دو سو ڈائیسو چڑھ رہی ہیں یہ بھی انقریب بند ہو جائیں گی تو پھر یہ پتہ چلے گا کہ کتنی آنے پلائیمنٹ ہے اور کتنا ملک میں بہران آنے والا ہے اس وقت تقریباً فیصلہ بات کی ستر فیصد لومیں یہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اور پولیسٹر فائبر مہنگا ہونے کی وجہ سے بند ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ تقریباً پانچ لاکھ کے قریب ورکر اس وجہ سے بے روزگار ہو چکے ہیں ٹیکسٹائل کے بہران کی کئی وجوہات ہیں جس میں بینک کا ہائی انٹریس ریٹ کارٹن کی ملک میں کمی بجلی اور گیس کی ملک میں کمی اور مارکٹ ایکسس کی کمی دوسرے ملکوں کے مقابلے میں دوسرے ملکوں میں جو سبسیڈیز دی جاتی ہیں اور یہاں کوئی سبسیڈی نہیں جی جاتی یعنی چائنہ میں سیونٹین پرسن سبسیڈی ہے انڈیا میں الیون پرسن سبسیڈی ہے ایک تو ٹیررزم کے نام پہ لوگ یہاں پہ نہیں آتے ہیں ٹریول ایڈوائزری ہے کہ جی وہاں مت جائیے بہت سی جو کنٹریز ہیں وہ اپنے ایکسپورٹرز کو فسیلیٹیٹ کرتی ہیں وہ اس لیے فسیلیٹیٹ کرتی ہیں کہ ان کی ایکسپورٹ نیچے نہ جائے کیونکہ ایکسپورٹ کے ساتھ اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ منسلک ہوتی ہیں آپ کی ایمپلائیمنٹ ہے آپ کی فورن ایکسچینج ارننگ ہے آپ کی اگری کلچر کا لنک ہوتا ہے یہ جو حکومت بدلی اس کے بعد وہ فوکس جو تھا وہ ہٹ گیا جبکہ بڑھتے ہوئے کاروباری اخراجات کی وجہ سے کئی کارکانے بنگلہ دیش منتقل ہو چکے ہیں انویسٹر نیڈز دی انوائرمنٹ ہمارے ہاں سیکورٹی کا ایشو ہے بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں سارے انویسٹرز وہاں پہ کیوں آ رہے ہیں وہاں پہ ایک انوائرمنٹ دی جارہی ہے وہ پراپرٹی میں جا کے انویسٹمنٹ کرے گا کوئی دبائی جائے گا کوئی بنگلہ دیش جائے گا انویسٹر نے تو آخر انویسٹمنٹ کر کے اپنے ریٹرنز لینے ہیں ٹیکسٹیل منفیکچرز کا کہنا ہے کہ دوزار ایک میں جب پاکستان نے دہشتگردی خلاف جنگ میں شمولیت اکتیار کی تو اسے بدلے میں امریکہ اور یورپی یونین سے مارکٹ ایکسیس اصل کرنی چاہیے تھی لیکن اکھ کمرانوں کی ادم توجہ کے بائیس مارکٹ تک رسائی ملنا تو دور کی بات الٹا یورپی یونین کی جانب سے پاکستانی بیٹ لینن پر انٹی ڈمپنگ ڈیوٹی آئیت کر دی گی تھی پاکستان دونوں سے امریکہ اور یورپ دونوں سے انکریز مارکٹ ایکسیس کا مطالبہ کرتا رہا ہے یورپ نے شروع میں پاکستان کو ڈیوٹی فری ایکسیس دی بھی تھی لیکن اس وقت انڈیا نے اس کو ریزسٹ کیا اور اس کی وجہ سے یورپ نے اس کو ویڈراؤ کر لیا کیونکہ پاکستان کی حکومت اس کا دفاع نہیں کر سکی امریکہ نے ڈے ون سے پاکستان کو کسی قسم کی کوئی بھی مارکٹ ایکسیس میں سہولت نہیں دی اس وقت ٹیکسٹائل کے تمام شعبہ بالخصوص پیننگ ویوینگ پاور لونڈ ڈائنگ نیٹنگ اور گارمنٹس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امپلائیمنٹ میں ساٹھ فیصد عصہ رکھنے والا ٹیکسٹائل سیکٹر اپنی بقاہ کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اگر حکومت کی جانب سے آئندہ چند روز میں پیش کی جانے لی ٹیکسٹائل پالیسی میں اس سیکٹر کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو پاکستان میں بے روزگاری کا جن کابو سے باہر ہو جائے گا کیمرمنٹ جمیل شاہ کے ساتھ آسین امیت چینل فائیو لاہور